ہمیں ہندوستان کا بھی موقف جو ہے پاکستان کے بارے میں بڑا ٹف ہے اور وہ آپ کو کوئی ریلیف نہیں دینا چاہیے گی ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے دوسری طرف تارد صاحب وہ قطریوں نے ہم سے پیسے مانگی ہیں وہ قطر کے فارمر پرائیم منسٹر رہ چکے ہیں شیح حماد بن جاسم بن جبرال تھانی انہوں نے کہا ہمارا ساڑھے چار سو ملین ڈالر آپ کا کیا خیال ہے کہ سعودی آنکھوں سے اندے اور کانوں سے بیرے ہیں انہیں پتا نہیں ہے کہ آپ کا کے پی کے والا علی عمید گھڑا پر رزانہ فیڈریشن کو چیلنج کر رہا ہے وہ رزانہ کہتا ہے کہ ہم حملہ کریں گے اسلام آباد پر اس محول میں سعودی آگے پیسے لگے پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیسے پہ پیسہ پکڑتے رہیں پیسے پہ پیسہ پکڑتے رہیں یہ پیسے اڑاتے رہیں اور جو پیسہ پکڑ رہے ہیں اور لون پہ لے رہے ہیں وہ واپس بھی نہ کریں لیکن پھر بھی اگر کسی نے سوال پوچھ لیا تو پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے لیکن ان کو ویزے اب ملنا کم ہو گئے ہیں ہمارے اپنے ہی برادر ملک سے ویزے کم مل بھارت بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا تو ہمارے فائدے میں اگر ہو سکتا ہے ہمیں ضرور کرنے چاہیے جیسے چین اور بھارت بھی تو آپس میں تیارت بھی کرتے ہیں بات بھی کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں بھئی بھولتے ہیں بھئی نیا بھارت بہت ہی دینجرس ہے یہ بولا کس نے پاکستانی ایمبیزڈر تو یوکے نے ناو تین چار چیزیں ہیں ایک تو پاکستانی ایمبیزڈر ہے نمزکر دوستو اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ستیدی اچھی ہو تو تب ایک کنٹری جو آپ کو ادھار دی کر بیٹھا ہے وہ اور ادھار دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جیسے پاکستان نے سالوں تک کیا کہ سعودی سے اس نے ادھار پیسے بھی لیے کریڈٹ پر آئل بھی لیا لیکن جب دوسری بار ان کو ضرورت پڑی تب پھر سے سعودی اور یو ای جیسے کنٹری کتر جیسے کنٹری تیار ہو گئے کہ بھی ٹھیک آپ لے جاؤ کیونکہ کچھ نہ کچھ give and take ہوتا ہے پہلے پہلے یہ سارے جو مسلم کنٹریز ان کو ایسا تھا کہ مسلمانوں کی اگر اینگل سے دیکھا جائے تو پاکستان ایک اکیلا ایسا کنٹری ہے جس کے پاس نیوکلئر ہے جس کے پاس ایک آرمی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اب ایسا ہے کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ بھی وار اس تنی آسانی سے ہونے والی ہے نہیں no doubt وار کو دھیان میں رکھنا چاہیے لیکن ہمیں سب سے زیادہ دھیان میں رکھنا چاہیے trade تو پیسہ trade business تو اب جو ہے یہ سارے کنٹریز سوچنے پر مجبور ہے کہ پاکستان کو جسی صاحب سے ہم مدد کیا کرتے تھے وہ بند کرنی پڑے گی اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کتر کی کتر نے تقریباً 400 سے 500 ملین ڈالر کا کچھ ادھار دیا ہوگا پاکستان کو وہ واپس مانگ رہے ہیں اب پاکستان واپس کریں نہ کریں بات الگ ہے لیکن جب اس type کی situation شروع ہو تب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کی جو value تھی اس کنٹریز میں وہ بہت کم ہو چکی ہے اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتا ہے اور ہاں دوستو سوپر تھائنکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے تار صاحب ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے دوسری طرف تار صاحب وہ کتریوں نے ہم سے پیسے مانگ رہی ہیں وہ کتر کے فارمر پرائم منسٹر رہ چکے ہیں شیح حماد بن جاسم بن جبرال تھانی اور انہوں نے کہا ہمارا ساڑھے چار سو ملین ڈالر دیں آپ نے وہ ہمارے جس کمپنی میں ہم نے انویسٹ کیا تھا اس میں آٹھ سو ملین کی انکم ہو چکی ہے اور آپ نے ابھی تک پیسے نہیں بیٹے تار صاحب یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہم سے اور چاہید اس سے لگ یہ رائے کہ وہ سعودیز کو alert کر رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ investment تو کر رہے ہیں لیکن بی کیرفل یہ پیسے واپس نہیں کرتے تار صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس آپ کا کیا خیال ہے کہ سعودی آنکھوں سے اندھے اور کانوں سے بہرے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کا کے پی کے والا علی عمید گھڑا پر روزانہ فیڈریشن کو چیلنج کر رہا ہے وہ روزانہ کہتا ہے کہ ہم حملہ کریں گے اسلام آباد پہ اس محول میں سعودی آ کے پیسے لگائیں گے کیوں لگائیں گے اندھے ہیں وہ جواری ہے نے وہ فراڈی ہے نے علی عمیر گھڑا پر روزانہ کہتا ہے ہم جیل توڑ کے تو ہم عمران خان کو لے آئیں گے اپنا خود ایک جب ایک ایک country کا چیف منسٹر اپنے صوبے والوں کو کہہ رہا ہو کہ بجلی کے بیل نہ دو پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیسے پہ پیسہ پکڑتے رہیں پیسے پہ پیسہ پکڑتے رہیں یہ پیسے اڑاتے رہیں اور جو پیسہ پکڑ رہے ہیں لون پہ لے رہے ہیں واپس بھی نہ کریں لیکن پھر بھی اگر کسی نے سوال پوچھ لیا تو پاکستان ایک ایٹوی ملک ہے انشاءاللہ ان کی خود مختاری خطرے میں پڑ جاتی ہے لیکن پھر پیسہ چاہیے ان کو پھر پیسہ چاہیے پیسے میں کوئی ریایت نہیں ہے پیسہ چاہیے پاکستانیوں کو اور پھر پیسہ چاہیے اور پھر یہ دیکھئے ابھی انہوں نے ایک لون لیا ایم ایف سے دوسرے لون کے لیے بھائیوں نے بیٹھا لیا ان کو کہ تم اسلام آباد آجاؤ ہم لوگ لون کے بارے میں بات کریں گے یعنی کی ایک کشتائی ہے پرانے لون کی اور نئے لون اچھا اس کی اور کشتیں آنی ہیں پر نئے لون کے لیے آلریڈی تیاریاں ہو رہی ہیں ماں پر کہ جن جولائے میں ہم فڑ لو فڑ لو یہ تو پکڑی لوگ اب یہ لون کی تیاری ہو رہی ہے اب پاکستانی ایک لون لیا پھر دوسرے لون کی تیاری جب وہ آئے گا پھر تیسرے لون کی تیاری لیکن ان کو ویزے اب ملنا کم ہو گئے ہیں ہمارے اپنے ہی برادر ملک سے ویزے کم ملنا ہے کہ یو اے ای میں یا سعودی عرب میں یا قطر میں جو ہمارے لوگ بچارے جاتے ہیں ایک تو غریب لوگ ہوتے ہیں پیڑو پونڈے تو ہوتے ہی ہیں کوئی بات نہیں جو گندھ شند لفافہ شفوہات پھینگ دیتے ہوں گے بھائی لیکن بیسے اوورال ڈرتے ہوں گے بچارے کوئی کوئی کواب سختی زیادہ آپ کو پتہ سعودی عرب نے بھی پتہ ہے کوئی پچاس کے قریب لوگوں کو سزائم ہوتے تھیں انہوں کی سزائم ہوتا کیسی ہوتی ہے تھا سرطن سے جدہ ہمارے تو نعرہ لگاتے ہیں نا سرطن سے جدہ وہ ادھر واقعی سرطن سے جدہ کر دیتے ہیں تو اگر آپ کے تین چار پڑوسی ہوں جس میں ایران ہے جس میں ایران ہے جس میں چین بھی ہے اور بھارت بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا تو ہمارے فائدے میں اگر ہو سکتا ہے ہمیں ضرور کرنے چاہیے جیسے چین اور بھارت بھی تو آپس میں تجارت بھی کرتے ہیں بات بھی کرتے ہیں امریکہ اور چین بھی بات کرتے ہیں لیکن وہ ایسے نہیں کرتے کہ جی اپنے لوگوں سے چھپا کے کریں یا جو لوگ ایفیکٹ ہو رہے ہیں ان کو انڈرمائن کر کے کریں میں کشمیریوں کے بات کر رہا ہوں دوسرا پرائیٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے میرے خیال میں اگر آپ نے اپنے پڑوسیوں سے تعلقات ہی کرنے تو آپ کی فرس پرائیٹی چھپی ایران انڈ اگرانستان اور چینہ سے اور اپنے آگے بڑھائیں ضرور کریں آپ بھارت سے بھی کریں لیکن یہ ٹاپ سیٹر بھی کرنا یہ انورٹڈ لوگ چیما صاحب آپ نے آپ نے جس طریقے سے چینہ کو لوٹا ہے سعودی دیکھ نہیں رہے آپ نے پیزے بنائے آپ نے کیا رہی کیا گوادر کے اوپر صرف ستارہ شپ آئے ہیں سیمنٹین شپ آئے ہیں 2023 میں اور سم سے بڑی بات ہے جو آئیٹیکل میں آج پڑھ رہا تھا کہ آپ کے جتنے بجلی کے پراجیٹ کی ہیں چینہ میں سب خسارے میں جا رہے ہیں کیوں آئے گا اس محول میں واپر کیوں آئے گا چیما صاحب تار حقیقت فاؤنڈیشن بھی غلط فاؤنڈیشن جب میرے میرے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کریں اس چیز پہ جو میں بات کرتا ہوں موسلم لیگ آپ کیوں بنی تھی موسلم لیگ کیوں بنائے گی کانگریس وز ناڈا ریلیجس پارٹی ٹو بگن بھائی میں بانتا ہوں کئی چیزیں اس میں اس وقت لیکن آپ آپ مینورٹی میں تھے آپ مینورٹی میں تھے آپ کہتے تھے کہ مجولٹی کے اوپر رول کریں کس طرح رول کر سکیں آپ اپنے اپنے پورشن کے حساب سے آپ نے اس پہ رول لینا تھا اور دوسرا یہ بات اس ریجن کے مسلمان یا کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ کے آپ کے فرقے کے لوگوں آپ کے مذہب کے لوگوں نے یہاں بہت زیادہ ظلم و ستم کی ہے اس ریجن جو مغلوں نے یہاں نہیں کی جو کچھ سکھوں کے ساتھ کرتا رہا ہے کہ نفرت کہنی نفرت کہنی میں خود کہتا ہوں کہ نفرت سے دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن یہاں کیا کچھ نہیں کیا گیا کتنے مندر توڑ کے مسجدیں مغلوں نے نہیں بنائی جسٹیفائے کریں دوستکتا ہے کہ انڈیا نے کوئی کام کر دیا ہو اچھا مگر اگر یہ جینئون ہے جو کچھ ہوا ہے وہاں پر تو سر یہ تو بڑا الارمینگ ہے اگر انڈیا نے کچھ اس کا اگر کچھ ہاتھ ہے تو بڑا الارمینگ نہیں ہے پہلے تو تم ہر آئیٹم کو انڈین کا کہا کرتے تھے اب تم انڈیا کو میں کہہ رہا ہوں انڈیا تو کہتا ہوں نہیں انڈین نہیں ہے باقی تم ہر بم بلاس کو انڈین کا کہا کرتے تھے پہلے سر پہلے کی بات اور تھی پہلے تو ہم نے کلبوشن بھی پکڑا تھا ان کا کچھ اور کی طرف جار رہی رہی ہو میں تو یہ پریشانی ہے اچھا یہ کشمیر کی کہانی کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نہیں نکل رہی ہو یہ تو بڑی بات ہو رہی ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کی ریاست کی چولیں ہل گئی ہیں کشمیر کے واقعات سے دیکھیں کشمیر کے واقعات میں جو مہنگائی کے خلاف ہوا وہ الگ بات ہے مگر جس طرح کا وائلٹ ریلیشن آیا جس طرح کے نارے لگے چیزیں آئیں یہ پاکستان کے لیے ہوا کیا سوچنے والی بات ہے نا کہ ہزاروں آدمی سڑک پر آ گیا خافلے چل رہے ہیں یہ کیا چیز ہے کل کو وہ انڈیا کے طرف رکل جائیں پھر کیا کرو گے آپ مزفر آباد سے وہ انڈیا کے طرف رکل جائیں کہ ہم کشمیر کو ملا رہے ہیں پھر کیا کر لیں گے آپ میں یہ کہہ رہا ہوں گوادر کھو دیا بنگلہ دیش کھو دیا اب پیو کے کھونے والے ہیں پھر چوتھا اور کچھ کھویں گے تو گلت راستہ پکڑیں گے تو پھر اور ٹوٹتے جائیں گے زمین کی کوئی کمی پاکستان اوکیوپیٹ کشمیر اس لیے ایمپورٹنٹ ہے ایک تو باقی کے ایمپورٹنٹس تو ہے کہ شکتی پیٹ وہاں پہ جو شاردہ مندیر ہے اور کنیکٹیویٹی جو سینٹرل ایشیا سے لے کے اس طرف افغانستان اور ڈاؤن ورڈ اور مینرلز جو نکلیں گے ٹوریزم کا حب ہو سکتا ہے سپورٹس کا حب ہو سکتا ہے یہ تو سارے سائیڈ کے بینفٹ ایمپورٹنٹس پی اوکی کا یہ ہے کہ وہ جو دماغ میں کیڑا گزوائے ہند کا گھوز گیا پاکستان کے کچھ پاکیٹس میں بھارت کے کچھ پاکیٹس میں بنگلہ دیش کے کچھ پاکیٹس میں کہ یہ جو ٹو نیشن تھیوری کہ ہم کانورٹس جو ہیں آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے اس کا سائیکولوجیکل کولپس اس ایکسپریمنٹ کا کروانا بہت ضروری ہے اسی لئے بھی ہو کے ضروری ہے ہم کوئی زمین کا ٹکڑا لے ازاد کشمیر کے علاوہ باقی کدر 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 کیا میسیج گیا ہے بتاؤ مجھے یہی کچھ پی رہے بگڑیاں تگڑیاں تھا بس تو مجھے تو سچی بات ہے تو ابتدائش ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گرے بھانوں کے کوئی سوچو اے تضینوں آپ کو یاد ہے تھوڑا اٹھ سا پہلے جب پاکستان نے کے بارے میں ازاد کشمیر کے بارے میں بھارت کے جو ڈیفنس منسٹر ہے راجنید سنگھ صاحب نے یہ کہا تھا باتیں کی تھی اور اس میں یہ کہا تھا کہ وہ ہمارا ہے ہم لیں گے کیا بھارت نے کچھ ایسے اقتماد شروع کر دی ہیں کیا بھارت دو چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ بھارت کی جو جو لیڈرشپ ہے وہاں بے انہوں نے ایک ٹیسٹ میسیجنگ کی ہے کشمیریز کو کیا دیکھو انڈیا کشمیر کے اندر ترقی ہے انڈیا کشمیر کے اندر فورن انویسٹرز کون کر رہا ہے بھارتی φوج نہیں کر رہی پاکستانی فوج کر رہی ہے میرے پاکستانیوں یہ تکلیفیں ہیں ہماری تو جب پاکستان میں ہمارے اپنے ادارے ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں بھر کزستان میں کیوں ظلم نہیں ہوگا پھر کشمیریوں پہ کیوں ظلم نہیں ہوگا پھر جہاں پاکستانی جائیں گے کہ وہ ضلیل کیوں نہیں ہوں گے یہ جو ریشل سلر بولی جاتی ہے پاکیس کی یہ پھر کیوں نہیں بولا جائے گا کیونکہ اپنے ملک میں عزت ہوتی ہے تو باہر بھی آپ کی عزت ہوتی ہم لوگوں کی ہمارے اپنے وطن میں عزت چلیں آپ بیس کہہ رہے ہیں تو بیس تو سر پراپٹی ویسے اگر قانونی طور پر بنائی جائے کوئی بری بات نہیں ہے مگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں سیاستدان بھی ہیں اس میں سابق فوجی افسران بھی ہیں آپ نے اس کو اگلے دن ٹرانزیکشن دی کہ اس کو پاکستان بیج دو اچھا پاکستان بیج دی جب پاکستان سے آئی تو وہ حلال ہو گئی سمجھائی ٹھیک ہے سمجھائی تو کوئی انیس سو بانوے سے دو ہزار اٹھارہ تک اگر کوئی منی ٹریل کی بات کر رہا ہے تو وہ دفر ہے اس کو پاکستان کا خانون نہیں پتا وہ دفر ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے کچھ تو منی ٹریل کی بات نہیں کریں انیس سو بانوے سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک یہ پاکستان کے بات یہ پاکستان کے چھتیس سال ہیں جو پاکستان کی تباہی کی بنیاد ہیں تو سر پھر ہم نے آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ قانون کے مطابق ہے تو سر پھر ہم نے اماندار ڈیکلئر کر سکتے ہیں اماندار تو اماندار کی ڈیفینیشن کیا ہے جو آدمی جو آدمی اپنے بیٹے کے اخامے پر پرائیم سر بن جائے میسیجن کی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا اس پلینگ کی رول ان دیکھ میسیجنگ سوشل میڈیا وہ رول پلے کر رہا ہے یہ ان چیزوں کو انڈر ایسٹی میٹ کرنا غلط ہوگا ون شل نوٹ انڈر ایسٹی میٹ مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ بھارت کی جو لیڈرشپ ہے اس کی جو میسیجنگ تھی کشمیریوں کو داٹیز سمویر داون دا لائن انڈر اینڈیان سسائیٹی انڈیان سسائیٹی کے اندر کشمیری سسائیٹی کے اندر ضرور موجود ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا کیا بنے گا یہ باتیں تو وقت ہی بتائے گا آج جو کچھ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوا ہے اس کے بعد میں آپ کو کوئی ڈرانا نہیں چاہ رہا پریشان نہیں کرنا چاہ رہا لیکن حالات انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر گئے آج بھی خود کو ریاست سمجھنے والے جنگل کے بادشاہ نے عوام کی اکثریتی جماعت کے منڈیٹ پر ڈاکا ڈال کر مسترد شدہ اقلیت کو ملک پر مسلط کر رکھا ہے آج پاکستان میں سکوت دھاکا کی تاریخ دوبارہ دھورائی جا رہی ہے جو کہ انیس سو اکتر کے ملک توڑنے کے ذہن کی اکاس ہے تو صورتحال کو نکلنا شروع ہو جاتی ہیں ایسے میں اگر وہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ ایسا کر دیتے ہیں جو عوام سے تعلق بحال کرنے کی ایک آخری امید ہے نا وہ عمران خان مثال کے طور پر 1971 کے اندر جب ایسٹ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا تھا ویسٹ پاکستان کے اندر جو تھا نا everything was okay right یعنی we were in a state of denial پھر مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں جب کارگل ایشیو ہوا تو کارگل میں بھی جو تھا وہ ہمارا جو پریس جو چیزیں ریپورٹ کر رہا تھا کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا تو تھا نہیں یا تو پرنٹ میڈیا تھا یا پی ٹی وی تھا ہمارے ہاں تو اس وقت بھی جو تھا نا وہ یعنی we were in a state of وہ free and fair election نہیں تھے وہ سب سے زیادہ rigged election تھے جس میں رو نے مقتبانی کے ذریعے رگ کیے اور آج بھی پاکستان کی ساری political سر انیسوے کتر میں تو دو لکھت ہو گیا سر کہاں بچا ہوا سر نوے ہزار فوج نے اتھیاں ڈال دیئے سر کتنے ہزار کتنے ہزار فوج نے گوادر کھو دیا بنگلہ دیش کھو دیا پیو کے کھونے والے ہیں پھر چوتھا اور کچھ کھویں گے تو گلت راستہ پکڑیں گے تو پھر اور ٹوٹتے جائیں گے تیر کمان سے نکل چکا ہے شباز حکومت شاید یہ گرمیاں بھی نہ نکال پائے کیا یہ پیشن کوئی درست ہے حکومت تو اسے کس قسم کا دباہ ہوئے اور آنے والے دنوں میں پورے ملک میں ایک بڑی عوامی مہم چلائی جانے کی باتیں شروع ہو چکی ہیں تو کیا یہ ملک گیر عوامی مہم کامیاب ہوگی صبح کے پی کے کوکدار خانستہ پاکستان سے توڑنے کی سازے شروع ہو گئی ہے نمزکر دوستو اب یہاں پر دو مدہ پر بات ہو رہی ہے پہلا مدہ یہ ہے کہ عمران خاند آئے دن ایسی چیزیں کرتا رہتا ہے جس سے یہ مطلب کہ پاکستانی میڈیا ڈسکس کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی عمران خاند جس طیب کی بات کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کنٹری میں سے بھی دو کنٹری بنانے ہو اور ایک کنٹری کا وہ پرائیم منیسٹر بن جائے لیکن پتہ نہیں پاکستان کا جو بنتہ دار کیا ہے وہ پاکستانی آرمی نہیں کیا ہے لیکن پتہ نہیں کیونکہ دیکھیں بھی نہ کریں اور یہ پر دوسری بات ہو رہی ہے یہ جو زہید آمید ہے لال ٹوپی والا وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی 1971 میں جو پاکستان اور بانگلہ دیش الگ ہوئے تھے دو ٹکڑے ہو گئے تھے تو اس میں ہوا کیا تھا پلوٹ یہ تھا کہ اس سمیں بانگلہ دیش کا جو بانگلہ دیش ہے وہاں پر ایک بھائی ساب جو بانگلی پوپیلیشن ہے یہ جو شیخ حشینا ہے اس کے فادر کو زیادہ سیڈیں ملی تھی اور اس کو پی ایم بننا چاہیے تھا اب زہید آمید کا کہنا یہ ہے کہ رو نے اس پورے الیکشن کو رگڈ کیا تھا اور اس بھائی ساب کو جیتایا تھا میں ان کا نام بول رہا ہوں شاید لیکن اس کو جیتایا تھا اب یہ بھائی ساب بول جاتے ہیں کہ 1971 کے بعد ہی رو کی ستھاپنا ہوئی تھی اس سے پہلے رو نہیں تھا اسی کے ساتھ یہ شروع کرتا ہے اور ہاں دوستو سوپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولیں اور 1971 میں عبرتناک شکست اور ذلت امید جو ہتھیار ڈالے تھے جنرل اروڑا کے سامنے وہ منشن ہونا تحریک انصاف کے افیشل اکاؤنٹ سے اور وہ ویڈیو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں عمران خان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ پوسٹ ہوئی ہیں بحض دو ہفتے میں جنرل نیازی نے بھارتی جنرل کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے شکست کی ذلت آمیز دستابیز پر تستخط کیے جو آج تک پاکستان پہ سیادہ آج بھی خود کو ریاست سمجھنے والے جنگل کے بادشاہ نے عوام کی اکثریتی جماعت کے منڈیٹ پر ڈاکا ڈال کر مسترد شدہ اقلیت کو ملک پر مسلط کر رکھا ہے آج پاکستان میں سکوت دھاکا کی تاریخ دوبارہ دھورائی جا رہی ہے جو کہ 1971 کے ملک توڑنے کے ذہن کی اکاس ہے تو صورتحال کو سمجھ لیں اب یہ بات بلکل واضح ہے کہ عمران خان کو دھمکی دی گئی ہے کہ پیچھے آٹ جاؤ غائب ہو جاؤ سیاست سے مائنس ہو جاؤ خودی ورنہ تمہیں غدار ثابت کیا جائے گا عدالتوں سے تمہیں سزا دلوائی جائے گی تم پہ ریاست کے خلاف بغاوت اور غداری کا مقدمہ بنا کے تمہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا پاگینڈا بھی ہوتا ہوگا پالٹکس بھی چلتی ہے لیکن ہمارے ہاں بعض گریو قسم کے سیریس قسم کے ایشوز ہیں جن کو ہم جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے مسائل کم ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم انہیں ایکسپٹ کرنے کے لیے ماننے کے لیے تیار سر انیسوے کتر میں تو دو لکت ہو گیا سر کہاں بچا وہ سر نوے ہزار فوج نے اتھیاں ڈال دیئے سر کتنے ہزار فوج نے مطلب یہ ہے کہ ہتھیار کیوں ڈالے سر ایک فوجی کا کام ہے سر میں فوجی کو کیسے دیکھتا ہوں یا اس کو غازی دیکھتا ہوں یا اس کو شہید دیکھتا ہوں میں اس کو یا تو غازی دیکھتا ہوں یا تو شہید دیکھتا ہوں بڑے مرتبے پر دیکھتا ہوں میں اس کو ہارا ہوا اس کو جھکا ہوا نہیں دیکھتا ہوں بلکل ٹھیک بات اب میری نظر سے دیکھتی تمہاری نظر سے نہیں بچے میں نے کہا میرا والد فوج میں تھا میرے کئی رشدار ایس پاکستان میں پکڑے گئے مارے گئے چہید ہوئے so i know that also میرے والد کا تعلق برحال جو کچھ ایس پاکستان میں ہوا تم لوگ اس کی تاریخ نہیں جانتے ہو جب پوری قوم خلاف ہو جائے اس فوج کے اپنی ہی فوج کے جب ایس پاکستان رائفل اور بنگول رائفل جو خود پاکستان آرمی کے یونٹ تھے وہ پاکستان آرمی کے خلاف لڑنا شروع ہو جائے اپنی قوم کھڑی ہو جائے بنگالی ہمارے خلاف لڑنا شروع ہو جائے پھر وہ قوم یا اپنے لوگوں کو قتل کرے یا اتیار ڈال کے کھڑی ہو جائے کہ ہم اپنے لوگوں کو نہیں مارتے کیا کرے وہ اس وقت بنگالیوں کے ساتھ کے پی کے گورنر فیصل کریم کنڈی کے ساتھ علی امین گنڈاپور کی لڑائی شروع ہو گی کہا ہم گورنر کو کے پی میں گھسنی نہیں دیں گے بعد میں ان کا کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں داخلہ بند کرا دیا گیا وہاں پہ موجود ان کے کمروں کو تعلی لگا دیئے گئے پھر بجلی کے معاملے پہ لڑائی شروع ہی بھارہ لب وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ ذرا تھمنا شروع ہو گئی ہے کل کے کے پی کے حکومت نے وفاق سے پہلی بجٹ پیش کر دیا تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا کبھی کوئی صبحی حکومت وفاق سے پہلے بجٹ پیش کر دے لیکن اس بار کے پی کے گورنر نے یہ حرکت کر دی اور ان سب سے ثابت کیا ہوتا ہے کیا کے پی کے کو وہ عرق کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہاں پاکستان کے قوانین لاغونی ہوں گے کیا وہ ٹیکس کے پیسے وفاق سے حاصل نہیں کریں گے کیا وہ پاکستان کے آئین کے تحت نہیں آتے پھر کیوں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت فاصلے بڑھانے کی کوشش کی جاری ہے کیا پنجاب سندہ بلوچستان بھی اس قسم کا رویہ جاری رکھیے ہوئے ہیں یہ تینوں تو ابھی تک وفاق کے بجٹ کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد ہی اپنا بجٹ پیش کریں گے نا ابھی بھی وقت ہے سیاسی سمجھ بوچ کا مظاہرہ کیا جائے بیٹھ کر مسائل کا حل نکالا جائے کیونکہ اگر ایک بار فاصلے بڑھ گئے تو پھر ان کو کم ہونے میں بہت مشکل ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ ہمیں کافی شاٹ فال ہے ہم چائنیز کمپنیز کی آئی پی پیز کے جو ہیں وہ ان کے جو ڈیوز ہیں وہ بھی ہم پے نہیں کر پائے ہیں اس کے باوجود آپ کے خیال میں سی پیک سربائیف کرے گا دیکھیں کامران صاحب پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے کہ چاہے چین ہو چاہے سعودی رف ہو یا دوسرے دوستوں مالکوں وہ پاکستانی قیادت کی نارابازی سے کھوکلے وعدوں سے کافی میرا خیال تنگ آ چکے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں چائنیز پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرنے جا رہے یہ بہت بڑی ہے کہ پاکستان کے لیے شوق ہوگا اور عموماً کہا تو اس کے مطابق چین نے مطالبہ کیا ہے کہ چین کے جو نجی بجلی گھر ہیں ان کے ان کے واجبات بوری طور پر ادا کیے جائیں اس وقت کوئی پانچ سو 23 ارب روپے کے واجبات ہیں کیا گیا اس پروجیکٹ میں فسایا گیا اور کبھی بھی چائنہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ پروجیکٹ پورا ہو تاکہ پاکستان اپنے ہی بوجھ کے نیچے دب جائے اور چائنہ کی بھاشا بولنا شروع کرتے ہیں وہی ہوا پھر قطر سے آ رہا ہے تو پھر چائنہ سے آ رہا ہے سب کو شہر ٹوٹل پچاس بلین ڈالر کی تو ہمیں گیرنٹی دی گئی تھی تین مینے کے اندر اور یہ وہی گیرنٹی ہے جو آرمی چیف نے جا کے بزنسمنوں کو بھی دیتی ہے جنرل آسمونیر صاحب نے کراچی میں بھی لہور میں بھی کہ یہ سب آ رہا ہے اب آپ لوگ تیار ہو جائیں پیسہ نہیں آیا کوئی نمزکر دوستو کچھ سالوں پہلے مطلب ہو سکتے ہیں آٹھ دس سالوں پہلے جب چائنہ کو لگا تھا کہ بھائی پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑے سعودے کریں گے اور پاکستان بھی اس میں ایسا ہی پارٹیسپیٹ کرے گا جیسے ہوتا ہے کہ انڈیا ایک چھوٹا بلیئر تھا پہلے لیکن ریشیا بڑا بلیئر تھا لیکن انڈیا نے اپنے حساب سے اپنا رول پلے کیا چائنہ کو بھی ایسا ادا کی بھی پاکستان کو ہم ساتھ میں لے کر چلیں گے تو سب کچھ صحیح ہوگا لیکن ہوا یہ دکھت یہاں پر یہ ہو گئی کہ پاکستان اس حساب سے پرفوم نہیں کروائے پرفوم کرنے کی بات تو چھوٹیے چائنہ جو بیجلی سپلائی کرتا ہے نا پاکستان کو اس کے بھی پیسے دینے کیلئے پاکستان کے پاس نہیں ہے جب وہ کسی اور کنٹری سے پیسے ادھار لے کر آتے ہیں تو اسی میں سے یہ سارا خرچہ پی کرتے ہیں اب ذرا سوچیں انڈیا میں اگر ایک سٹیٹ دوسرے سٹیٹ کو اینرڈی پروائیڈ کرتا ہے تو جو سٹیٹ کنزیوم کر رہا ہے وہ دوسرے سٹیٹ جو کی پروڈیوز کر رہا ہے اس کو پی کر دے گا لیکن یہاں پر پورا کا پورا کنٹری ہے پورا کا پورا ایک دیش ہے جو دوسرے دیش کو اپنی بیجلی کا خرچہ نہیں پی کر پاتا اپنے کرزے تو چھوڑیے تقریبا 55 سے 65 بلین ڈالر کے خرچے ہیں وہ تو ہم سائیڈ میں ہی رکھیں بات پوریاں پر سب بیجلی کے خرچے گی اس کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتا ہے اور ہاں دوستو سوپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے ہمیں کافی شاٹ فال ہے ہم چائنیز کمپنیز کی آئی پی پیز کے جو ہیں وہ ان کے جو ڈیوز ہیں وہ بھی ہم پی نہیں کر پائے ہیں اس کے باوجود آپ کے خیال میں سی پیک سربائیف کرے گا دیکھیں کمران صاحب پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے کہ چاہے چین ہو چاہے سعودی عرب ہو یا دوسرے دوست مالک ہوں وہ پاکستانی قیادت کی نعرابازی سے کھوکلے وعدوں سے کافی میرا خیالت تنگ آتی ہیں پہلے نو مارے گئے اور دونوں ایک ہی علاقے میں ہوئے تقریباً ایک ہی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ تھا جس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اب صرف کھوکلے وعدوں پہ یقین کرنے پہ تیار نہیں ہیں وہ الگ بات ہے بالکل صحیح ہے کہ بڑا ایک سٹریٹیجک منصوبہ ہے بی آر آئی کے تحت سی پیک لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو ایک یہاں کے ایک عادت ہے کہ بھیک بھی مانگ رہے ہیں کھوکلے وعدے بھی کر رہے ہیں اس پالیسی کا ابھی جو شلف لائف ہے وہ مکمل ختم ہو چکی ہے ابھی ہمیں ہماری تمام جو پران حلقے ہیں ان کو بڑی شد و مت کے ساتھ ان تمام خامیوں کا جازہ لینا ہوگا جو بار بار انہوں نے چین کی صبر کا بھی پیمانہ لبریز ہو گیا کیا گیا اس پروجیکٹ میں فسایا گیا اور کبھی بھی چائنہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ پروجیکٹ پورا ہو تاکہ پاکستان اپنے ہی بوجھ کے نیچے دب جائے اور چائنہ کی بھاشا بولنا شروع کرتے ہیں وہی ہوا پاکستان کے اندر ترقی ہو چائنہ کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے ان کا مقصد تھا یہ پورٹ کو لینا اوروں نے لے لیا گوادر کا اب جو وہاں کے لوگ ہیں وہ دکی ہیں اپنے ہی گوادر میں جانے کے لیے ویزا لینا پڑتا ہے مچھلیاں پکڑ نہیں سکتے مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں تو مچھلیوں کے جو اندر سکیلٹن ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں آتا ہے مچھلی تو چائنیز آلڑک آ چکے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے ودرو کرنا شروع کر دیا چائنیز کو مارنا شروع کر دیا یہ آپ کو دیکھتا ہے ایکچول میں کیا ہے پاکستان کی آرمی یا آئی ایس آئی وہ خود ہی چائنیز کو مرواتی ہے جب جب چائنہ سے پاکستان نے پیسے لینے کی کوشش کری چائنہ نے منع کر دیا کہ بھئی ابھی پیسے نہیں ملیں گے تو دو چائنیز کو مروات دیا اس کے بعد بولتے ہیں بھئی ہمارے پاس تو سیکیورٹی دینے کی پیسے نہیں ہے کچھ پیسے دیجئے تاکہ ہم آپ کے انجینئرز کو سیکیورٹی دے سکیں یہ حالت ہے پاکستان اور چائنہ کے ریلیشن پچیس بلین تو سعودی ریبیا سے آ رہا ہے پچیس بلین ڈالر دس بلین ڈالر تو دو یا تین دفعہ پلے جو چکا ہی ہوئے ہی سے پھر قطر سے آ رہا ہے تو پھر چائنہ سے آ رہا ہے سب کچھ آ رہا ہے ٹوٹل پچاس بلین ڈالر کی تو ہمیں گیرنٹی دی گئی تھی تین مینے کے اندر اور یہ وہی گیرنٹی ہے جو آرمی چیف نے جا کے بزنسمنوں کو بھی دی تھی ہے جنرلہ سے منیر صاحب نے کراچی میں بھی لہور میں بھی تو وہ ہماری اکانومی کیونکہ چھوٹی سی سائز کیا اس کے لئے کافی ہے لیکن ہم نے اسے سیکھا نہیں ہے ہمارے خرچے بھی اسی طرح ہیں ہماری شاہ خرچیاں بھی اسی طرح ہیں ہماری ایاشیاں بھی اسی طرح ہیں اور یہاں کو بتا دوں کہ ایک روپیہ نہیں آیا اس ایسی ایف سی کے دروہ تو آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں چائنیز پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرنے جا رہے یہ بہت بڑی پاکستان کے لئے شاک ہوگا اور عموماً کہا تو چائنیز جو ہیں آپ کو بڑا بڑے سمارٹ لوگ ہیں چائنیز نے اس ایم ایل ون کی فیزیبیلٹی کے لئے بھی پیسے نہیں دیے انہوں نے کہا فیزیبیلٹی دے کہ پہلے کاروبار جب بزنس چیز ہونی ہے اس سے پہلے فیزیبیلٹی تو تیار ہونی ہے کیا لگے گا کیا کیا ہرڈلز ہیں پوری کے پوری دنہوں نے فیزیبیلٹی کی بھی کوش نہیں دی آج کل ہمیں پرابلم کدھر آ رہا ہے سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس منصوبے پہ پاکچین دوستی پہ سی پیک پہ یہ ظاہر ہے کہ ہم فیل ہوئے ہیں اس معاملے میں ظاہر ہے آپ نے دیکھا کتنے سنگین واقعات ہوئے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو فورس ہے جس کے ذریعے یہ حملے ہوتے ہیں اور ہم اپنی پوری ریاستی قوت لگاتے ہیں اس کے تحفظ کرنے کے لئے اس کے باوجود ہم فیل کیوں ہو جاتے ہیں دیکھیں اب انتو باسی قوت مرکہ نہیں لگا یہ حملے کبھی پتہ پھر تاسو پروجیکٹ پہ اور یہ دو مرتبہ یہ حملے نہ ہوتے کچھ نے کچھ ہمارے ہاں کمزوریاں ہیں دوسرا آپ نے ذکر کیا دو سو ملین ابھی انٹیلیجنس بیورو کو ملیں گے کہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے تو یہ تو بڑی آنکھیں موندنے والی بات ہے بنیادی طور پہ یہ ایک پروکسی ٹررزم ہے جس کا سامنا چین اور پاکستان کو ہے پروکسی ٹررزم کے تانے بانے کہیں باہر سے ملتے ہیں جب تک ہم اس کو اس پریزم سے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک یہ ہمارے مفادات پہ چین ابھی چائنیز کو اس کا اندازہ نہیں ہے مدہ یہ ہے کہ چائنہ سے پیسے لیتے رہو جب تک ملتے ہیں ہانڈی کا مو کھلا ہو کتے کو شرم ہونے چاہئے لیکن پاکستانیوں کو شرم سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ چائنہ سے پیسے لیتے رو اتنے لے لو کہ 100-200 بھی تو صرف 40-50 بلین ہے اس کو 100-500 بلین پہ لے جانے کے بعد عمران خان تو پہلی بول چکے ہیں کہ اس دیش کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے ہم کہتے ہیں اس کے موہ میں گھیج کر تین کیا چار کرو اور چائن پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کے کنٹری کے اتنے پیسے پوری دنیا کے لے لو اس کے بعد دیکلیئر کر دو کہ ہمارے تو چار کنٹری بن گی اب جو کنٹری ہی نہیں رہے گا تو پیسے دے گا کون تو یہ بھی ایک فابلہ ہے جو پاکستان سوچ رہا ہے کہ بھئی اپنے ہی کنٹری کے چاہت اکڑے کر کر نام ہی چینج کر دو ایگریمنٹ آپ کا پاکستان کے ساتھ پاکستان رہا نہیں کون سے پیسے تو یہ بھی ایک فابلہ ہے جس کی اوپر پاکستان یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں پیسوں کے معاملے میں چائنہ کے ساتھ ٹھیک ہے میں یہ بات مانتا ہوں کہ ہم چائنہ کو پبلکلی کرسائز نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے چائنہ نے ایک ایسا کام کیا ہے اسلام کو لے کر کہ آپ بھی خوش ہو آئے تھا دیکھ کر اب انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا کہ دوزار چوویس کے آنٹھ تک جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ ساری توڑی جائیں گی اور قرآن جو ہے وہ بھی دوبارہ سے چین دنیا کا شاید ایک لوتا دیش بن گیا ہے جس نے اسلام پر سب سے بڑا حملہ کر دیا ہے چین نے اپنے دیش میں اسلام کو بھی بدل دیا ہے اور اسلام سے جڑی ایک ایک چین میں آج ایک جو آخری آرابک سٹائل میں مسجد بچی تھی اس کو بھی ٹوٹلی طور پر تبدیل کر دیا کہ پاکستان کا میڈیا اس سارے معاملےوں کے تو ہمارا میڈیا چیک چیک کر اس پر بات کر نمازکار دوستو اب ایک چیز دیکھنے لائک ہے چائنہ کی مطلب کی اگر آپ دیکھو چائنہ کا ایک پالیسی کہ اس نے سب سے پہلے بہت زیادہ پیسے بنا لیا ڈیفینیٹلی وہ انڈیا سے آگے ہیں لیکن اگر دوسرا دیکھو کسی بھی گھنٹری میں اب انڈیا میں ہو بابری مسجد والا قصہ ہوا اتنے سالوں تک وہ بات چلی یا پھر اگر آپ کسی اور بھی گنٹری میں جو سیکیولر گنٹری ہے اس میں جا کر اگر آپ دیکھو تو مائنوریٹی پر اگر مان لیجے کچھ ہوتا ہے تو وہ اللہ ہو جاتا ہے لیکن چائنہ نے شاید دوزار انڈیس میں ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا پانچ یا فٹ شیئر سالوں کے لیے کہ ہم پاکستان چائنہ کے اندر جتنے بھی مسجد اس کو گرا دیں گے اس کا مطلب یہ نئی کی پوری کی پوری نیستو نابود کر دیں گے لیکن جو اس کا ایک عربی دھانچہ ہے اس کو یہاں پر ہم چھوڑ دیں گے سائیڈ میں اس کو چوڑ دیں گے اور چائنہ کے حساب سے مسجد رہے گی اور ہوتا ہے نا کہ چائنہ کا بھی ایک فورمیٹ ہے مطلب ہوتا ہے کئی کئی گھر دیکھ کر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ یو ایس کے گھر ہے چائنہ کے گھر ہے جپان کے ہے ساؤڈ پوریا کے ہے تو اسی ساب سے ان کو مسجد بنانے پڑے گی تو آخری مسجد بچی تھی اب اس کو بھی گرا کر چائنیز کلچر کے اندر اس کو اس کے دھانچے میں ڈھال دیا گیا ہے لیکن کوئی نہیں بولے گا نہ ہی ٹرکی بول رہے نہ ہی ملیشیا بول رہے نہ ہی کوئی ارب کنٹریز بول رہے نہ ہی پاکستان بول رہے اگر انڈیا کے اندر کسی بھی مسلمان کو ذرا سی ٹھیس لگ جائے یا پھر اس کا پیر فسل جائے گیر جائے تو بھی وہ ہو اللہ کر دیتے لیکن یہاں پر کچھ نہیں نکلے گا اسی کے ساتھ یہ وڈیو شروع کرتا ہے اور ہاں دوستو سوپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے کہ اگر کسی جہادی نے یعنی کی مسلمان نے سڑکوں کی اوپر نماز پڑھنے کی کوشش کری تو اسے عمر چائنہ نے بول دیا ہے کہ اسلام پاپی کرن کی ایک آگنیزشن ہے اور یہ چائنہ کو اسلامی کنٹری بنانے کی راہ پر چلتے جا رہے ہیں اور ہم اسلام کو ہی چائنیز بنا دیں گے یہ ترانسفرمیشن ضروری ہے اگر ہم نے اپنے کلچر اپنی کنٹری کو بچا کے رکھنا ہے اور اپنی کنٹری میں ڈیویلیمنٹ کرنی ہے تو ہمیں یہ جو فورن کی جو یہ ایڈیولوجی ہے اسلام والی اسے جڑ سے نکالنا پڑے گا اب جڑ سے نکالنے کا مطلب کیا ہے پہلی بات جو یہ آرکیٹیکچر ہے یعنی کی ان کی مجدیں جہاں سے جہادی پیدا ہوتے ہیں وہاں پر ایک جو آرکیٹیکچر ہے وہ فورن کا لگتا ہے جیسے یہ بندر والی ٹوپی ڈالتے ہیں تو ان کی مجدوں کی اوپر بھی بندر والی انہوں نے بول دیا پہلے تو بندر والی ٹوپی کا جو اوپر کا شکچر ہے اسے توڑ دے جائے گا انہوں نے ساری مسجدوں کے اوپر گول گول جو ان کے گمبج ہوتے ہیں وہ توڑنے شروع کرتی ہیں چین دنیا کا شاید اکلوتا دیش بن گیا ہے جس نے اسلام پر سب سے بڑا حملہ کر دیا ہے چین نے اپنے دیش میں اسلام کو بھی بدل دیا ہے اور اسلام سے جڑی ایک ایک چیز کو بھی چین نے اسلام پر ایسا حملہ کیا ہے جس نے ستاون مسلم دیشوں کو رات و رات ہرا دیا ہے چین نے قرآن مسجد اسلامی نام داڑی برکہ اور مسلمانوں کی مانتاؤں کا چینی کرن کر دیا ہے یعنی ان سبھی کو اپنے میں آج ایک جو آخری آرابک سٹائل میں مسجد بچی تھی اس کو بھی ٹوٹلی طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے مسجد کے چینیس آرکیٹیک کی شکل دے دی گئی ہے چینیس سٹائل میں مسجد کو ڈھال دیا گیا ہے دوہزار انیس میں یہ منصوبہ بندی کی گئی تھی کہ چینی میں جتنی بھی مسجدیں ہیں اس کو ٹوٹلی طور پر چینیس سٹائل میں تبدیل کر دیا جائے گا جب یہ منصوبہ بندی کی گئی تھی تب ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کیسا ممکن ہو پائے گا کیونکہ چینی میں پچیس میلین مسلمان رہتے ہیں لیکن آج چائنہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا میڈیا اس سارے معاملے کے اوپر خاموشی سادے ہوئے ہیں اگر یہی سب کچھ انڈیا میں ہوتا تو ہمارا میڈیا چیک چیک کر اس پر بات کرتا سوشل میڈیا اس پر بھرا پڑا ہوتا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ہمارا میڈیا اس پر خاموش ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ جب چائنہ میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے جب چائنہ میں مسجدوں کو شہید کیا جاتا ہے تو چائنہ کے ساتھ پاکستان کا یہ رویہ چائنہ کے ساتھ ٹھیک ہے میں یہ بات مانتا ہوں کہ ہم چائنہ کو پبلکلی کرسائز نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن اس بالکل ایشو کو رد کر دینا چاہیے کہ نون ایشو ہے تو یہ بھی غلط طریقہ ہے اس طرح نہیں میرے خیال میں پاکستان کو پوزیشن لینی چاہیے ہمیں پہلے یہ واضح کر دینا چاہیے کہ کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے یہ بالکل ایک الگ ایشو ہے تو اس کو جو بھارتی ہے ہمیں بعض اوقات انٹریویو لیتے ہیں وہ ہمیں کوشش یہ کر دیں کہ ہمیں تھوڑا سا بیک فوٹ پر کر دیں یہ سوال چائنہ نے تین چینجز ان کی اوپر کرنے شروع کر دی ایک یہ تین چیزیں جب کریں گے remove کریں گے توڑیں گے ان کے سامنے جیسے انہوں نے دنیا بھر میں مندر توڑے انہوں نے کریشنز کے چرچ توڑے اب ان کے جو مسجدیں وہ ٹوٹتی جاری ہیں ان کے ریسٹورنٹس بند کرائے جاری ہیں اور لوگ جب بھی دیکھتے ہیں یہ ٹوپی بندر والے ٹوپی والے لوگ ان کی دکانوں میں جانا پسند ہی نہیں کرتے ان کو معلوم ہے جہادی ہیں کیونکہ یہ ترقی سے نفرت کرتے ہیں انہیں یہاں سے چائنا سے الگ کنٹری چاہیے اس لئے ان کی دکان پہ کوئی جاتا نہیں ہے یہ جہادی ہی اپنی جہادیوں کی دکانوں پہ جاتے ہیں اور جیسے جیسے ان کی جڑے کٹتے جاری ہیں ان کے نمبرز بھی کٹتے جاری ہیں آپ کو معلوم ہے شنجیانگ میں جیسے ان کا brainwash ہوا ہوا ہے اس کو یہ سیدھا کرنے کے لئے وہاں پر ان کی ایک ایک سال لگتا ہے ان کے دماغ کو سیدھا کرنے کے لئے اور جو دوہزار چودہ میں جب شیچنگ پر نئے تھے انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا سٹرائک ہارڈ اگینسٹ وائلنٹ ٹیروریزم یہ کیمپین شروع کیا تھا اگر مسلمز کے ساتھ اور سٹرائک ہارڈ بھی اتنا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور یہی فارمولا بھارت کو بھی چاہیے اگر آپ کو اپنی کٹری کو بچانا ہے چین کا ماننا ہے کہ داڑی ہجاب اور عرب کی مانتاؤں سے اس کے دیش میں کٹٹرتا بڑھ سکتی ہے اس لئے چین نے اپنے دیش میں اسلام کا چہرہ ہی بدل دیا ہے چین کا اسلام اب کھاڑی دیشوں پاکستان بھارت اور دوسرے مسلم دیشوں کے اسلام جیسا بلکل نہیں رہا اس لئے چین یا تو مسجدوں کو توڑ رہا ہے بیزائن کو لے کر نئے نردیش جاری کر دیئے ہیں چین میں رہنے والا مسلم اگر اس کا ویروت کرتا ہے تو پولیس اسے ٹھکانے لگا دیتا آخری ارابک سٹائل کی مسجد بچی تھی جسے چائنہ نے آج تبدیل کر دیا ہے اس کے گمبت مسجد کے اور منار ختم کر کے اسے چائنیز آرکیٹیکٹ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے سر 2019 میں چائنہ نے یہ مشن سٹارٹ کیا تھا کہ جتنی بھی چائنہ میں مساجد ہیں ان کو جو ہے چینج کر دیا جائے گا تبدیل کر دیا جائے گا لیکن جب یہ مشن سٹارٹ ہوا تو میں سوچا تھا کہ شاید یہ ممکن نہ ہو پائے کیونکہ چائنہ میں پچیس میلین مسلمان رہتے ہیں لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چائنہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور آج ایک آخری مسجد بچی تھی ارابک سٹائل میں جس کو ختم کر دیا گیا اچھا یہ میں خبر آپ سے سن رہا ہوں مجھے ایسا کوئی علم نہیں تھا کہ چائنہ میں کوئی آخری مسجد بچی تھی اور اس کو ختم کر دیا گیا لیکن یہی خبر اگر جو ہے وہ انڈیا سے ہندوستان سے یا کسی اور ملک سے جس کے ساتھ ہمارے کوئی بزنس یا کوئی سٹرٹیجک انٹرسٹ نہیں ہے اگر وہاں سے ہوتی تو اس میں اس وقت پورے ملک اعتجاج ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے اور جو فصلی بٹیرے کہلیں یا وہ نام نہا دین کے ٹھیکے دار کہلیں تو انہوں نے جو ہے نا وہ آسمان سر پہ اٹھایا ہونا تھا کہ جی دیکھیں جی